بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عارف حمید بھٹی ایک عام شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عارف حمید بھٹی ناظرین کرونا وائرس آیا پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیے لیکن پاکستان میں اس سے بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے جنہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ بہت قابل ہیں اور مشکل خالات میں مقابلے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو گئے اس موقع پر پہلے پہلے یہ امپریشر تھا کہ حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پیرا کر اس وبا کا مقابلہ کرے گی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم انتشار کا شکار ہوتے رہیں ایک تو کرونا وائرس کی جیسے چین سے شروع ہوا تو پاکستان میں بروقت کاروائی نہ کی گئی اختیاتی تدابینوں کو نہ اپنایا گیا جب پاکستان میں یہ وبا زیادہ پھیلی اور حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے دفتوں گریبا ہونے لگے اور بجائے حکومت کو املی اقدامات کرتی جس سے اس کو روکا جاتا اس میں کمی کی جا سکتی اس کے مریضوں کو علاج ہوتا وہ صرف بیانہ تاک کی محدود میرے چند میڈیا والوں کو بلا کے گفتگو کرتے رہے ٹویٹ پہ ملک چلاتے رہے عملی اقدامت کہیں بھی نہیں نظر آئے صرف اور صرف اپنے سوشل میڈیا کو انہوں نے ایکٹیو کیا سرکاری پیسوں سے اور انہوں نے اختلاف رائے رکھنوں والوں کے بارے میں نمناسب الفاظوں کی جنگ شروع کر دی اس جنگ میں کسی کا تو کچھ نہیں بگڑا لیکن عوام اور کرونا نے اپنے پنجے نہ صرف مریضوں پر گاڑ دیئے بلکہ بیروزگاری اور مہنگائی نے لوگوں کو زبا کرنا شروع کر دیا اس موقع پر پاک فوج نے اہم فیصلے کیے اور بعض خود سٹیپ لیئے لاکڈاؤن کروانے کا اور ظہیرہ اندوزی نہ ہونے کا ان چیزوں پر ہی کمتہ عملی بنانا شروع کر دی پہلے تو وزیر آدم کنفیوز رہے ڈبل مائنڈڈ رہے کیا کروں کیا نہ کروں کچھ کروں کچھ نہ کروں اس موقع پر وزیر آدم سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے یہ تین چار لوگ آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہے آپ کے وزیر میں رکاوٹے نے دور کیا جائے لیکن وہ نہ مانے اور اپنی زد پر رہے کوئی بھی عملی قدامات آپ کا گراؤنڈ میں نظر نہیں آیا ابھی تک آج تک کسی ایک گھر میں حکومت بقیدہ میکنیزم بنا کر راشن تقسیم نہیں کر سکی ابھی کرونا کا سامپ ڈنس رہا ہے کہ بھوک کا بھوت ہر گھر میں گس گیا ہے خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ جو وبا یہ ہے یہ پوری قوم کو ایک کر دے گی سیاسی اختلافات بھلا دیے جائیں گے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی روش کو ترک کر دیا جائے گا مل کر کام کیا جائے گا تاں کہ اس وبا سے نبڑ کر پھر جو ایکانومی کریسید ہے اس کو دور کیے جائیں لیکن بدقسمتی ایسا نہ ہوا عمران خان صاحب جو ہمیشہ بائیس سال جدو جہد کرتے رہے نہ جانے کن کن لوگوں نے ان کو اپنے گرد گرد گیر لیا اور وہ عوام کا تقرسائی کے وعدے ایک ایک وعدہ بھی کوئی نہ پورا کر سکے اور صرف اور صرف خود کو میڈیا تک محدود رکھ دیا وہ اور ان کے چند لوگ رضانہ آتے ہیں میڈیا ٹاک کرتے ہیں آدھے پونے گھنٹے کی ایک ہی بعد بار دور آتے ہیں اور کرونا 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 نفسیاتی طور پر عوام پر حاوی ہو گیا ابھی تو اللہ کا کرم ہے نبی کے صدقے کہ اس پہ زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئی اور اللہ تعالی محفوظ رکھے پاکستان سمیت ہر لیکن انہوں نے کرونا کا خوف پھیلا دیا لاکڈون مہت اچھا فیصلہ تھا لیکن کبھی کرفیو کا نام لے کے خوف صدا کرنے لگ پڑے اس سے یہ ہوا کہ راشن کی سپلائی رک گئی ایک شہر سے دوسری شہر نہ جانے لگی کلت ہونے لگ پڑی غریب آدمی کرونا کے خوف کی بجائے میں نے کرونا کے مریضوں کو راشن کے لیے ترستے ہوئے دیکھا اب وزیر آدم اور اہم حلقوں میں اختلاف رائع واضح پایا جاتا ہے ہم حلقوں کا کہنا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں آپ ان کو اہلیت نہیں رکھتے چیک کرنے کا آپ ان کا تدارک کرنے کا اہلیت نہیں رکھتے بہت سارے معاملت انہوں نے لے لیا اور کچھ اور بہتر ہونے شروع ہو گیا اب بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کرونا کے مریض بہت زیادہ ہیں پاکستان میں ٹیسٹ کی ایٹ ہی نہیں ہے خصوصا پنجاب میں ٹیسٹ ہی نہیں کیے جا رہے اگر معقول طور پر ٹیسٹ کیے جائے تو اس کا مریض زیادہ نکلیں گے اس حقیقت سے بھی لوگوں کو چھپایا دور رکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کرونا کا مریض ایک سے دو دو سے تین تین سے چار کو فیکٹ کر رہا ہے لیکن خواب غافل میں سوئے حکمران اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جنہیں اہلیت ہی نہیں کرونا ہے کیا ہے لم طویل طویل میٹنگ میں جب ان کو بریفنگ دی جاتی ہے کہ کرونا کیا ہے تو اس کو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے جس کی وجہ سے کینٹ کے ایریے میں اب کرونا کی روک تھام کے لیے اجلاسات ہونے لگ پڑے اور ان کا بقیدہ ایک میکنزم بنایا جا رہا ہے کہ اس بیماری کو نہ صرف روکا جائے بلکہ لوگوں تک راشن کا پچانے کا میکنزم کس بہتر انداز میں بنایا جائے ابھی یہ حالات جنگ جاری تھی عمران خان صاحب نے اپنے تین لوگوں کو بلایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے چلنے نہیں دیا جا رہا مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا اس موقع پر ان کے امریکہ سے امریکن نیشنل جو آج کل ان کے قریب ہیں انہوں نے عمران خان کو اور پوش کرنے کی کشکی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ناقص کار کردی میں اس امریکہ پلٹ شخصیت کا بھی ہاتھ ہے جو اس نے آج کل شوشل میڈیا کی کمان لے کے بھی صحافیوں کو گالیاں دلوانا شروع کر دیئے اور بعد اداروں کے بارے میں بھی اس شخص نے پروپوگنڈا شروع کروا دیا ہے اس نے وزیر اعظم کو اور پوش کیا تاہم اس موقع پر وزیر اعظم کی فیملی اور ایک پرانے درینہ دوست نے کہا کہ سر آپ ان خوش آمدیوں سے جان چھڑائیں آپ کو جو رپورٹس مختلف آ رہی ہیں وہ حقائق پر مبنی ہیں کرونا اس سے زیادہ نقصان کر چکا ہے ٹیسٹ کٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اصل تعداد سامنے نہیں آ رہی آپ ان لوگوں سے نکل کر حقائق کا سامنا کریں اور سب سے پہلے ان کو جو پاک فوج کی طرف سے بریفنگ دی گئی کہ آپ پیسہ میکنیزم بنائیں ٹائگر فوج کو چھوڑے ٹائریک فورس فورس نہ بنائیں بلدیاتی نظام کو بحال کر دیں ڈی سی یا اے سی ان کے لوگوں کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیں اور لوگوں تک راشن کی یقینی بنائیں یہ نہ ہو کہ ابھی کرونا سے علاج کی جد و جہد و اختیاطی زدہ بھی جاری ہو کہ راشن کے احتجاج آ جائے اور لوگ سڑکوں پر آ جائے پھر کوئی جگاور باز نہیں آئے گی کہا جا رہا کہ پوینڈی میں ہونے والے اہم اجلاسات میں پاکستان کی مجودہ صورتحال کو نہایت گہری تشویشی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور اس کو صدباب کرنے کے لیے تمام ہر ہر ممکن اقدامت کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں برداشت کی جائے گی نہ حکومت کی کتاہی کو ایک طرف کر دیا جائے گا اور آپوزیشن کی ساتشوں کو بھی پھیک دیا جائے گا صرف کرونا سے خاتمہ اور راشن کی تقسیم مہنگائی کا کنٹرول زہیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے عملی اقدامت کرنا ہوں گے بار بار ٹی وی پہ آنے کی رسم کو چھوڑنا ہوگا ناظرین یہ مشکل حالات مجودہ وزیراعظم شاید فی الحال تو کوئی حکومت کہیں نہیں جا رہی لیکن اس مجودہ صورتحال میں حکومت کا فیلئر عمران خان صاحب کے لیے سوال بنتا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں بار بار وارننگ دی جا رہی ہے اپنی ٹیم بہتر کریں آپ میڈیا پر یا شوشل میڈیا پر یا ٹویٹ میں ملک کو چلانے کی کوشش نہ کریں ملک کو چلانے کے لیے اس کی اکانومی کو بہتر کرنا ٹیکس کولیکشن بہتر کرنا گوڈ گورنرز کے لیے لوگوں کو انصاف دینا ان کے حقوق دینا سلزمے داری ہوتی ہے شوشل میڈیا کے دریعے محالفین کو گالیاں دلانے سے کبھی ملکی حالات بہتر نہیں ہوئے یہاں تو امریکہ تک ملک کی چیہیں نکل گئیں امریکہ چین سے مدد مانگنے لگ پڑا ہے اپنے محالفین سے مدد مانگنے لگ پڑا ہے اور وزیر عظم صاحب آپ اپوزیشن کو ساتھ نہیں لے کے چل پا رہے ہیں یقیناً اپوزیشن بھی پوائنٹ سکورنگ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی اور عملی طور پر شاید یہ چاہتے ہیں کہ امران خان صاحب اور رہے اور ایکسپوز اور ملکی حالات خراب ہو ناظرین اس وقت ملکی حالات کے خراب ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے امران خان صاحب جیسے بھی یہ حکومت ران ہے اگر یہ جو کہیں احتیاطی تدابیر میکسیم کریں حکومت اور اپوزیشن کو چھوڑ دیں ہر سبب حیثیت اپنے اپنے علاقے کی مسجد اور اپنے اپنے علاقے کے ایم پی ایم این ایم ایدوار جس طرح لوگوں کے گھر راش ووٹر کی پرچیاں پچاتے ہیں ہر جماعت کے لوگ اسی طرح غریب اور مستقل لوگوں کے گھر راشن پچائیں جو ڈیلی بیجید ہیں ان کا خاص خیال رکھیں ورنہ کرونا تو آپ کو کھائے گا ہی کھائے گا یہ بے روزگاری مہنگائی جو آنے والی ہے اس سے نہیں نبر سکیں گے آپ یہ حکمران قافل ہیں حقائق سے یا جان کے نہیں سننا چاہتے سچ کے برداشت نہیں ہے آئینہ دیکھ کے چیخ سیخ پا ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب آپ کو لیے بلاول صاحب آپ کے لیے محترم شباز صاحب آپ کے لیے خدارہ اپنے اختلافات ختم کر دیں اور ایک ہو جائے آپ عوام کا اعتماد کھوتے جا رہے ہیں لوگوں کے دلوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں عوام یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ یہ اوپر والے سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں اور عوام کو بیرو یاروں مددگار کرونا مہنگائی بے روزگاری اور بھوک کے حوالے کر رہے ہیں لا قانونیت کی تو آپ نے انتہا کر دی ہے بیٹ گورنرز کی تو انتہا کر دی ہے بیرو کریٹوں کی عجیب سی ایک تقسیم ہو چکی ہے کوئی شباز شریف کی طرف بھاگ رہا ہے کوئی عمران ہاں کی طرف بھاگ رہا ہے کوئی اور تیسری طرف بھاگ رہا ہے کوئی عمران ہاں کے تھوڑے سے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے بیرو کریٹ چار پانچ حصوں میں تقسیم ہو گئے ہر طاقتور کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری نوکرییں بچی رہے ہیں ہم ڈسٹرب نہ ہو خدارہ اس وقت اپنی نوکرییں اپنی دولت نہ بچائے پاکستان بچائے پاکستان کی عوام کو بچائے پاکستان میں کرونا کا خاتمہ کریں مہنگائی بیروزگاری کا خاتمہ کریں زہیرہ اندودوں کے خلاف کاروئی کریں جب سے وزیر آدم آئیم اس سے بتا دے کیا انہوں نے کرپٹ لوگ میں خلاف کوئی کاروئی کی آٹا اور چینی بلیک کرنے والے مافیا کے نشاندے ہی کی لیکن ان کے خلاف کاروئی کی زہیرہ اندودوں کے خلاف کاروئی کی لا قانونیت والوں کے خلاف کی اختیارہ سے تجاوز کرنے ملک کی لیکن اب کرونا پہ وزیر آدم کھل کے میدان میں آئیں اور اپنے آپ کو ملک کا وزیر آدم بنا کے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ہر ممکن اقدامت کریں اسی سے بہتری ہے حکومتوں کا چھوڑ دیں کتنی آنے جانی ہے ناظرین یہ صورتحال یہ ہے حکومت اور اپوزیشن سے زیادہ پاکستان کے بائیس کروڑ شہری سمجھے کرونا نے ان پر حملہ کیا ہے بیروزگاری نے ان پر حملہ کیا ہے مہنگائی نے ان پر حملہ کیا ہے ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ بتائے پہلے اپنے ہمسائے پھر گرزگرز کی گلی ہیں پھر علاقے کے لوگوں کو راشن پچائیں پھر آپ کھائیں اسی میں دنیا اور آخرت دونوں سبر جائے گی ورنہ دیر تو دیر ہو جاتی ہے پھر اللہ کا بھی ایک نظام ہے جب اس کو کروڑ آتی ہے تو بڑے بڑے طاقتور آج کے فیرون جانے چھپاتے پھرتے ہیں ناظرین باتیں تلخ ہیں سخت ہیں لیکن آج کل میڈیا کی ازادی پر بہت سارے قدغن ہیں لفظوں کچھ گھوم آج با کے آپ تک پچھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کم سے کم جھوڑنے بولتا اگر عارف حمید بٹی عام شریکہ یورپی چینل آپ کو پساندہ ہے اسے لائک کریں اسے سبسکرائب کریں ہو سکتا ہے تو اس کو شیئر کریں اپنے اردگد رہنے والوں کا ہر ایک کی خوشیوں کا باعث بنیں لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کی وجہ بنیں اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناثیر و پاکستان زندہ وار